موسیقی 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 بھی نہیں کیے تو وہ تو عوام کی رائے کی آکاسی ہی نہیں کرتے اس لئے نہ آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو جو حکم آ جائے اور جہاں مجبور کر دیا جائے اب وہاں چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح تتار میں کھڑے ہو جاتے ہیں بوٹ دینے کے لیے بغیر پڑھے بغیر سمجھے مصابدہ جب تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسیمبلی میں آتا ہے جب اسیمبلی میں آتا ہے تو پھر وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے سننے پلیز میری باتے ہیں آپ سینیٹر ہیں آپ پھر مجھ میں اور یہی تو پھر جانا آپ سینیٹر ہیں مجھے ہمیں بلائے گا پی ایم صاحب نے دو بیٹنگ کی دو دفاں پی ایم آؤس میں گئے انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں کہ ایک آئینی ترمیم آئے گی مصابدہ تیار ہو گیا جب تیار ہو جائے گا تو اسیمبلی میں سب سے پہلے اسیمبلی میں آتا ہے کیابنٹ میں آتا ہے نا پھر وہ پبلک ایک وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا پبلک کا جو ایک نا میں کیا اس کو کہوں کہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے جب پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں مولانا صاحب نے مصابدہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ تین شیکیں چاہ رہے ہیں ان کو نہ کریں مولانا صاحب کا میٹر نہیں کرتا زیادہ میٹر کرتا ہے آپ لوگ کا کیونکہ آپ وہ جماعت ہیں جو لے کے آ رہی ہے تو آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے میرے جیسے انپڑے جو لوگ ہیں ہمارے مائنڈ میں سینٹ کا امپریشن یہ ہے کہ بہت پڑے لکھے بہت ریفائنڈ لوگ جو کانون سازی کریں گے کام تو یہ ایمنیس کا بھی گئی رہے لیجسلیشن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے پڑھا مصابدہ پڑھا دیکھا ہوا یہ کہ جب انہوں نے مولانا صاحب کو ظاہر ہے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے نا پورے آپ نے مصابدہ دیکھا ہم نے صرف سباب سے جواب دیدی ہے ہم نے جب اکمار میں لے لیا گیا مصابدہ دیکھا یا نہیں دیکھا نہیں مصابدہ تو کسی نے اس وقت نہیں دیکھا نا سنو میں بتاتا ہوں ہمارے جو وزیر قانون تھی جو میرے سینٹرز نے بھی نہیں دیکھی اس ملک کے یار جو میرے وزیر قانون سے ان کی اگر دیکھے پارٹی میں دو تین پندوں کے ذمہ لے گا کہ یہ چیزیں تیار کی جائیں پھر اپوزیشن کے پاس وہ چیزیں آتی مولانا صاحب کو ہم دکھانا چاہتے سرمندگی سے جملہ کیا ہے نا سرمندگی چلا نا سرمندگی وزیر قانون نے اسیمبلی میں کہہ دیا کہ مصابدہ میرے پاس ہے نہیں تو کس نے تیار کی مولانا وزیر قانون نے تیار گئی یہ باتیں وہ ختم ہیں وہ جو کرنل آگر پوری اسیمبلی چلاتا تھا ان کے دور میں کوئی ضرورت نہیں تھی پیچا رہے ہوئے ایم این اے کی کوئی ویلیو نہیں تھی آپ مجھے بتائیں یہ تھا کہ نہیں ایک سکتے نہیں ایک سکتے نہیں آج بھی فیڈر لوجز کے اندر آج بھی فیڈر لوجز کے اندر کسی ایم این اے کی فیملی یا کسی کا سٹاف جو ہے نا ایک میری بات سنیں آج بھی آج ریسینٹلی کیا ہوا ہے جب لوگ اندر مسائے اسمبلی میں تو سپیکر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا میں ستیفہ دوں گا دی نہیں میرے جیسے لوگ تھنے میں یاد نب سے کہتے ہیں کہ سردار صاحب کیا کمال آنیت ہے انہوں نے ایک ایک ایکشن لیا نا انہوں نے جو وہاں کے لوگ تھے ان سے کیمرے مردہ گوایا کہ یہ کیسے ہوا ایکشن کیا لیا ایکشن میں بتا ہوں کیمرے مردہ ایکشن نہیں کمیٹی بن گئی اور دیکھیں وہ سب لوگوں کو اسی اسیمبلی کے جو لوگ وہاں رہ رہے تھے اسیمبلی اپنا پارلیمنٹ لاجز میں انہوں نے کہا یہ آپ جیل نہیں جائیں گے یہیں ٹھائیں گے سب جیل یہی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ رہ کے آئے جائے اور عمران خان کے زمانے میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے وہ فوٹیج مجھے فوٹیج بھی یاد ہے میں کیا ہوا تھا آپ بتا دیں تب فیڈرل لاجز اسیمبلی کا حصہ نہیں گنا جاتا تھا اس کے بعد یہ قانون بناتا کہ آئندہ فیڈرل لاجز میں پارلیمنٹ کیا تھا کیا اس وقت کے سپیکر نے کوئی ایکشن لیا تھا تب وہ پھستا نہیں تھا تب بھی غلط 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 تھا اب اب وقت چینج ہے آپ کو دیئے آپ دیئے مہربانو صاحبہ اب دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی سہکام کیوں نہیں آیا مہربانو صاحبہ جب آپ دوسری امران خان کو ووٹ چوری کر کے مسلط کیا گیا آر ٹی ایس بند کیا گیا بات صاحب ایک کومنٹ صرف ایک کومنٹ صرف ایک کومنٹ پیز کر دے گا ایک کومنٹ پیز کر دے گا ایک کومنٹ پیز کر دے گا چٹو جارگی بہت عجیب سکھیں یہ بیس نہیں ہے یہ ریالٹی ہے ایک ایک کومنٹ کر دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک کومنٹ کر دیں آٹھ فروری کا الیکشن فری این فیر الیکشن تھا اچھا کونسی جماعت ایک پلیز آپ ہی مجھے ایک بات کا جواب دے دے مجھے ایک بات کا جواب دے دے کپک میں الیکشن فیر ہوئے یہ میرونو ساکھیں چلے پہلے ان سا پوچھ لیں آپ پہلے جواب دیں آپ پہلے جواب دیں اس کے لیے بنے نا ٹربیونل ٹربیونل بنے نہیں سنے کیوں بھی کام کر رہے ہیں ہمارے دو بندہ پتہ والے میں جھکے ہیں کام کر رہے ہیں نا اچھا آپ مجھے بتائیں ان سے پوچھیں کپک میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے آرڈ پروری کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے کٹیگورکی بلکل ٹھیک نہیں ہوا آرڈ پروری کو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے آرڈ پروری کو سیلیکشن ہوئی ہے ناصر برد صاحب یہ بات سنے ناصر برد صاحب نے مسابدہ پڑھا نہیں ناصر برد صاحب وہ آدمی ہے جو لوگوں کو اکسفرد یونیورسٹی کے بعد تو بھیج سکتے ہیں خان صاحب کے خلاف غفتگو کرنے میں مگر اکسفرد یونیورسٹی میں اڈمیشن نہیں ہاتھ اکسفرد یونیورسٹی والے وہ اخبار والے لکھتے ہیں مہاربانوس اہبا اچھا کپلین کرتے ہیں پھر مجھے سکائی پی سمجھتے ہیں لیٹ می فینش لیٹ می فینش بچ صاحب جب آپ تھوڑا سا غلب بات کرتے ہیں تو مجھے جواب روڈ آم کیا کرتے ہیں پھر اس کو ایڈرس کر لیا کرتے ہیں باقی کیا جیتے ہوں گے بس پھر آپ پہ اللہ ہی حفظ ہے مہاربانوس اہب آپ کا اللہ ہی حفظ ہے جو تین دفعہ کام دریازوں میں وہ الیکشن بھی جیتا ہے تو پھر آپ پہ کا اللہ ہی حفظ ہے ناصر بچ صاحب آپ لوگ الیکشن نہیں جیتے ہیں اور یہ ریڑی والا جانتا ہے پنجاب کا پتہ ہے آپ جا کے تو دیکھئے یہ عجیب سی بحث ہے مہاربانوس اہب سوری ایک سیکند یہ عجیب سی بحث ہے وہ بات کرتے ہیں الیکشن کی وہ بھی سن لیے آپ بھی سننے نہیں وہ بات کرتے ہیں الیکشن کی آپ بات لیتے ہیں نو مہی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو موٹری پڑھیں وہ کہتے ہیں نو مہی وہ کہتے ہیں کہ آپ مینڈیٹی ملے آپ کو آپ کہتے ہیں نو مہی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسابداری پڑھا آپ کہتے ہیں نو مہی جو کسی ایک پوائنٹ کا جو نو مہی کے مجرم ہیں بہت بڑے انہوں نے ایک مول کی اندازیں ثابت کریں گے ہم آپ کے سامنے ہوئے گے آپ مجھے بتائیں آپ یہ سمجھ جائے کہ محمدی ظلم ہوا ہے بالکل ظلم ہوا ہے شہدہ کے جو پتلے جلائے گے یہ کون کرتا ہے امران نے معافی مانگی آئے آپ کی پروسیکیوشن آپ کی ہے ثابت کرے عدالتوں میں سزائے دلوائن کو یہ چلے گی عدالت میں سیاسی سیولین کا کیس ملٹری میں نہیں چل سکتا عدالت نے روکا ہوئے عدالت اس کا فیصلہ کر دے عدالت نے کہا آپ کسی کا فیصلہ سوائی نہیں سکتے عدالتیں ان کے جنہی ہیں عدالتیں ان کے جنہی ہیں عدالتیں ان کی تھی چار سال ان کی تھی اب اب کی بات کرو عدالتیں ازاد ہیں یہ کوٹ میں گئے ہیں اب جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی سیولین کا کیس تو ہی آر بیٹنی آپ کو میرے شعال میں ماذرت کے ساتھ ناصر بڑھ صاحب آپ کوئی نہ پڑھ لکھ کے کوئی بات کر رہے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا یہ سٹے نہیں ہوا عدالت میں گئے ہوئے آپ کے جی سیولین کا جو کیس ہے وہ جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایسا صاحب ہیں انہوں نے کیوں نہیں ٹیک اپ کی اس پیٹیشن کو جو ریویو کیلئے گیا رہا ہے سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے سر تو پھر آدھ کے دور میں کیوں ہوا آدھ کے آزاد ہیں پلیس مجھے مکمل کرنے دیجئے بہت اچھی طرح مجھے چیخنا آتا ہے سر مجھے چیخنا آتا ہے پلیس دونٹ مجھے چیخنے کی میں آرام سے گفتگو کرنا کی کوشش کر رہی ہوں مجھے 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 میری بات پلیس کرنے دیجئے مجھے اگر آپ آج ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے خود کہہ دیا کہ آج تجھی عدالتِ آزاد ہیں تحریکین صاحب کے دور میں نہیں تھی مگر آپ کے سنہرے دور میں عدالتِ آزاد ہیں تو ان عزاد عدالتوں میں کیوں نہیں آپ چلانا چاہتے کیس آپ انہیں بند کمروں میں ملٹری کورٹس کی عدالتوں کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے آپ کہتے ہیں امران خان معافی مانگے امران خان نے کہا سوری میں پھر سے کارٹ رو عدالتوں یہ عزاد عدالتوں نے ابھی نا مقصود نشستوں کا فیصلہ پاکستان تحریکین صاحب کے حق میں دیا انہیں یہ سیٹان دے جو عدالتیں عزاد ہیں ایک منٹ دے دے آپ نے مقصود مقبل کر لیے چلے دیا کر لی بات جی میربانو صاحبہ جی اسلام علیکم لیکن میرا تو میرا تو ماننا ہے کہ عدالتیں اگر دباؤ سے پاک ہو جائیں اگر عدالتوں پہ دباؤ نہ ہو تو عدالتیں عزاد فیصلے کرتی ہیں مگر بدقسمتی سے جب عدالتوں نے عزاد فیصلے کیے تو تب حکومت کو یہ مجبوری محسوس ہوئی کہ وہ آئینی ترامیم لے کر آئیں اور وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی آزادی کو محسور کریں اب کیا ہو رہا ہے جو مسابدہ ہے جو کہ ناصر بٹ صاحب نے نہیں پڑا نہ ہی وہ پڑھیں گے نہ ہی ان کو کوئی شوق آپ نے آج یہ ریجسٹر کروا کے جانا ہے کہ ناصر بٹ صاحب نے نہیں پڑا آپ نے آج یہ ریجسٹر کروا کے جانا ہے I think کیونکہ انہیں نے نہیں پڑا ابھی میں نے بات کی دیکھتے جو آپ نے دیکھیں کہہ دیں کہ انہیں پڑھا ہے مجھے 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 ایک بات بتاہ دے انہیں کہہ دی یہ گیارٹی کرنے کو تیار ہوں کہ یہ ووٹ دیتے وقت بھی نہیں پڑھیں گے ووٹ دینے کے بعد بات بھی نہیں پڑھیں گے بٹ صاحب آپ مجھے 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 آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں مخصوص نشیستوں کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ ایک جماعت جو جب تین دن عدافتیں آزاد ہیں یہ کیا آزاد ہیں آپ نے کہا عزاد ہے میں نے کہا آپ نے کہا جب فیصلہ ہو جاتا ہے قانون کیا اگر آپ اٹھ کے فیصلہ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ ازاد بندہ میں نے نہیں کہا عدالتے آپ نے کہا عزادتے ازاد تو دو ججز نے کہا تو دو کی مانے یا آٹ کی مانے نہیں مجھے بتائیں ایک فیصلہ غیر اس کو آپ کیسے مانیں گے کہ آپ کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیں دو کو مانے یا آٹ کو مانے نہیں ہم آٹ کو مانتے ہیں کیگا اللہ حافظ